سپیکر صاحب یہ بل ہندوستان کی آئین دفعہ چودہ اکیس پندرہ چھبیس اور انتیس کی خلاف ورزی کرتا ہے یہ ہمارے آئین کے بنیادی حقوق کی مخالفت کرتا ہے اب آپ دیکھیں سپیکر صاحب کہ کرمنلائز کر دیا گیا ایٹرپل تل لاکھ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب سپریم کورٹ نے ہومسیکشوالیٹی کو ڈی کرمنلائز کر دیا اڈلٹری کو ڈی کرمنلائز کر دیا اور آپ ٹریپل تل لاکھ کو کرمنلائز کر رہے ہیں واقعے میں آپ نیا ہندوستان بنانے جا رہے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں آپ کہ چوتی بات کہ سر سپریم کورٹ نے کہا یہ بل بھی کہتا ہے کہ اگر کسی مسلمان غلطی سے اپنی بیوی کو تین بار تلاخ کہتا ہے تو تب بھی شادی نہیں ٹوٹتی یہ بل میں کہہ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ شادی نہیں ٹوٹتی یہاں پر جتنے ایوان میں عراقین ہیں میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں سر کہ اسلام میں نو خسم کے تل لاکھ ہیں جس میں ایک اٹرپل تل لاکھ ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کہہ دیا تین مرتبہ ایک ساتھ آپ یہ عورتوں کے خلاف کیوں ہیں سر اس لیے ہے کہ وہ مسلم مرد پر آپ تو کیس بک کر رہیں گے وہ جا کے پولیس سے کہا کہ نہیں سر میں نے تین نہیں ایک کہا اب اسلام میں یہ ہے کہ تین مہینے کے بعد تل لاکھ ہو جاتی ہے آپ اس مرد کو موقع دے رہے ہیں اس عورت پر ظلم کر رہے ہیں سر کا خانون بنا کر یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلم خواتین کے خلاف یہ خانون ہے چہتی بات سر بڑن آف پروف سر بڑن آف پروف کون اس مرد کے گھر سے کوٹ میں جا کر اس کمزور جس کے خلاف ظلم کیا گیا اس کے تائید میں کھڑے لے گا بڑن آف پروف آپ عورت پر دال رہے ہیں مبارک آپ کو یا آپ کی واقعہ میں اچھی سوچیں اور سر آپ شوہر کو گرفتار کریں گے جیل میں ڈالیں گے جیل میں ڈالنے کے بعد کیا کوئی شوہر جیل میں بیٹھ کر منٹننس دے گا اچھا پھر اگر کوٹ نے فیصلہ لیا کہ اس کو ہم تین سال کی سزا دے جاتے ہیں تو کیوں وہ عورت تین سال تک اس شادی میں رہے یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہے کہ جیل میں بیٹھا رہے اور عورت اس کے انتظار میں بیٹھا رہے اور تین سال کے بعد جو وہ جیل سے نکلے گا تو عورت یہ کہے کہ بہاو پھول برساؤ میرا محبوب آیا ہے یہ کون سا انصاف ہے سر یہ آپ کیوں عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں اس عورت کو اس شادی سے نکلنے کا اختیار ملنا چاہیے جو آپ نہیں دے رہے ہیں پانچویں بات سر بیل بیل میں کہتے ہیں کہ کوٹ خاتون کو سنے گا سر ہوم منسٹر بیٹھے ہیں کسی مرڈر کیس میں آپ وکٹم کو نہیں سنتے بیل دینے کا اختیار ڈسکریشن پروسکوشن بحث کرتا ہے انڈیپینڈنٹلی اور کوٹ فیصلہ دیتا ہے یہ آپ نے ٹائٹ کر دیا کہ نہ مرڈر میں ہے نہ 307 میں ہے آپ بول رہے ہیں کمپاؤڈبل کمپاؤڈبل کب ہوگا آپ محیلہ پر دال رہے ہیں 498 میں سا نہیں ہے دومیسٹک وائلنس میں سا نہیں ہے دومیسٹک وائلنس کا خانون استعمال ہوگا تو ایک آفیسر اپائنٹ ہوتا ہے جو جا کر نیابی سے بات کرتا ہے پھر وہ ریپورٹ دیتا ہے آپ تو شادی کو ختم کر رہے ہیں عورت کو روٹ پر لارہے ہیں اور اس کے شہر کو جیل میں دار رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں آپ اچھا سر پریزمشن آف انوسنس یہ تو انڈیپیس آکٹ میں ہوتا ہے ٹررنس آکٹ میں ہوتا ہے آپ وہ بھی چھن لے رہے ہیں مبارک ہو آپ کو اچھا سر پھر کوٹ کیا کہے نون ایسٹ نون ایسٹ جب طلاق نہیں ہوتا تو پھر آپ کس بات کی صدا دے رہے ہیں میں بھی ایک خانون کا سٹوڈنٹ ہوں ایکٹس ریس ہی نہیں ایکٹس ریس ہوا ہی نہیں مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم صدا دیں گے اچھا سر پوسکو ایکٹ آپ تو بڑی نیت سے بنا رہے ہیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے اچھا کیلہ ستیارتی نوبل پرائز وینر کا آج سٹیٹمنٹ پڑھا وہ کہہ رہے ہیں سر کہ گجرات میں بچوں پر جو ریپ ہوتا ہے اس کیسز کو مکمل کرنے کے لیے پچ پنچ سال لگیں گے کنویکشن ریٹ نائن پرسنٹ ہے اس طرح کے حساس کیسز میں آپ سزا نہیں دے سکرے اور آپ انصاف کرنے نکلیں اچھا مبارک ہو آپ کو آپ تشاید کریں گے کرملن جروس پوڈنز میں تین سال کی سزا سر پانچھفٹی تری ہے ٹو تھٹی تری اس میں تین سال اس میں تین سال کو اس سے مرارے ہیں سر آپ کا تین سال اچھا سر آپ آخر میں ختم کر رہا ہوں سر آپ کا مقصد کیا ہے میں حکومت سے سفارش آپ کے ذریعے بولتا ہوں آپ لوگ کچھ بولتے نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بول رہا ہوں اسلام میں نکان آمار ہیں آپ ایک کنڈیشن لگائیے کہ کوئی مسلم مرد اگر اپنی بیوی کو ٹپل تا لاکھ دیتا ہے تو جو مہر کا مانٹ ہوتا ہے اس کا پانچ سو فیصد دینا پڑے گا اسلام میں شادی جو ہے جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے سر یہ ایک کانٹریک ہے اس زندگی کے حد تک ہے اور ہم اس میں خوش ہیں آپ کہہ رہے کہ جنم جنم کا ساتھ نہیں بابا ایک ہی زندگی کافی ہے اچھا سر میں یہ کیوں کہتا ہوں میں یہ کیوں اب سر جو شادی کر رہے ہیں جن کے پاس دیلئے ان کو معلوم اسی لئے سب ہس رہے ہیں سب کو معلوم کیا تکلیف ہے باہر آ کر تو سر زندہ باد یہ سب کہیں گے اور گھر میں سب کیا ہوتا ہے معلوم اچھا سر آرٹیکل ٹوئنٹی سکھ کا وائلیشن کیوں ہے